ایک ہی مہینے میں کم اس کم پانچ مرتبہ دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیے جانے کے بعد اب لاہور میں سموک کنٹرول کرنے کے لیے شہر بھر کی تمام مارکٹیں رات دس بجے تک اور ریسٹورنٹس گیارہ بجے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ نے یہ بڑا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی سکول جمعہ اور ہفتے کو کھلیں انہیں فوری طور پر سیل کر دیا جائے یاد رہے کہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں شمار کیا جانے لگا ہے شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس مسلسل خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے دنیا کے تمام ممالک میں ائر کالیٹی کو مانیٹر کرنے والی ویب سائیڈ آئی کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران مختلف مواقعوں پر نوٹ کیا گیا شہر کا کالیٹی انڈیکس انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک تھا سموک کی وجہ سے آنکھوں کے مسائل الرجی اور آنکھوں میں جلن جیسے مسائل رپورٹ ہو رہے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے لاہور ہائی کورٹ نے ماحولیہ سے متعلق امور پر مفاد عامہ کی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سبائی دارالحکومت کو ہدایت دی تھی کہ لاہور میں ہفتے میں کم از کم تین روز اسکول بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے جس کی تعمیل کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے لاہور کے سکول اور دفاتر ہفتے میں تین روز بند رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا چودہ دسمبر کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں سموک کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی جسٹس شاہد کریم نے حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی دوران سماعت عدالت آلیہ نے رماز دیئے کہ آج صبح آسمان بہت بہتر تھا کیونکہ سموک میں کچھ کمی آئی ہے اب عدالتی احکامات پر عمل درامت کی مونٹرین کرنی ہے لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ محکموں کو حکم دیا کہ جو بھی اسکول جمعے کو کھلے اس سے فوری طور پر سیل کر دیں محکمہ ایڈوکیشن سختی سے اس حوالے سے جاری کردہ احکامات پر عمل درامت کرائیں اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے مارکٹے رات دس بجے بند کرنے کا حکم دے دیا عدالت آلیہ نے کہا کہ تمام ریسٹورنٹس بھی رات دس بجے بند ہوں گے جبکہ بروز جمعہ ہفتہ اور اتوار تمام ریسٹورنٹس رات گیارہ بجے بند ہوں گے گزشتہ ہفتے سوائی حکومت کی جاری کردہ نوٹیفکیشن میں کہا گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں سموک کی موجودہ صورتحال کے سبب زلہ لاہور کے تمام سرکاری اور نیجی سکول مزید احکامات جاری ہونے تک اتوار کو ہفتہ وار تاتیل کے علاوہ ہر جمعہ اور ہفتے کو بھی بند رہیں گے اس سے قبل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ حکومت سموک پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے انہوں نے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کو قوانین اور پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے پر ایٹوں کے بھٹوں اور سنوتوں کی سزا بڑھانے کے لیے قوانین بنانے کی ہدایت کی تھی جسٹس شاہد کریم نے کہا تھا کہ سموک تمام شہریوں اور بالخصوص بچوں اور بزرگوں میں صحت کے پیچیدہ مسائل کا سبب بن رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا